رمضان یا رمضان اس موضوع پر گفتگو کے لیے ہمارے سٹوڈیو میں تشریف فرما ہے حضرت علامہ جناب سید زیغم علی گردیسی صاحب جو دارالعلوم امجدیہ سے جن کا تعلق ہے اور حمد باری تعالیٰ اور نات رسول مقبول صل اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے لیے وطن عزیز پاکستان کا معروف اور کچھ گلوں نام جناب بدر منیر قادری صاحب یہ ہمارے صاحب تشریف فرما ہے ناظرین سب سے پہلے چلتے ہیں حمد باری تعالیٰ کے لیے میں جناب محترم بدر منیر قادری صاحب سے ملتمیس ہوں کہ ہمارے اس پروگرام کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے ہو کیونکہ روزہ ہے اور روزہ میں جتنا اللہ کو یاد کیا جائے گا اللہ کی حمد بیان کی جائے گی اس کی تسبیح بیان کی جائے گی اتنا ہی ہمارے نامہ مال میں اللہ نیکیوں کا اضافہ فرماتا رہے گا اور روزہ کا مقصد بھی ہمیں حاصل ہوتا رہے گا آئیے حمد باری تعالیٰ سنتے ہیں بگڑے سارے کم بڑھوں دا اللہ اے بگڑے سارے کم بڑھوں دا اللہ اے مارے آن دی گل بڑھوں دا اللہ اے اللہ اے مارے آن دی گل بناؤں دا اللہ اے بگڑے سارے کم بناؤں دا اللہ اے مارے آن دی گل بناؤں دا اللہ اے اے مختان دی مارے آن رب نو یاد کرو اے مختان دی مارے آن رب نو یاد کرو ستے ہوئے لیکھ جگہوں دا اللہ کیا بات ہے ستے ہوئے لیکھ جگہوں دا اللہ مارے آن دے گل بڑھون دا اللہ اللہ مارے آن دے گل بڑھون دا اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے کرتو میں نوی یاد میں تینوی یاد کرا 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 فچ قرآن دو خود فرموندہ اللہِ اللہِ ماریاں دی گل پڑھوندہ اللہِ اللہِ ماریاں دی گل پڑھوندہ اللہِ جیڑا دلنا اللہ اللہ کردائے جیڑا دلنا اللہ اللہ کردائے اونوں اپنا حرم دکھاؤں دا اللہ اونوں اپنا حرم دکھاؤں دا اللہ مارے آدھی گل بڑھاؤں دا اللہ 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 مارے آدھی گل بڑھاؤں دا اللہ پتھر دے وچکیر یا نو بھی فکر نہیں 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 کیونکہ گھر گھر رزق پچھاؤں دا اللہ مارے آدھی گل بڑھاؤں دا اللہ مارے آدھی گل بڑھاؤں دا اللہ مارے آدھی گل بڑھاؤں اللہ اللہ بہت خوبصورت انداز میں آپ نے حمد باری تعالیٰ کا نظرانہ پیش کیا اور اللہ تبارک تعالیٰ کے بابرکت نام سے آپ نے اس پرگام کا آغاز فرمایا جزا کلنا بہت بہت شکریہ ناظرین امار ساتھ سید زیغم علی گردازی صاحب موجود ہیں اور ہم اپنے موضوع کی جانب چلتے ہیں کہ روزہ اور صبر اس میں کیا ایسی یہ منسلک ہے آپ اس میں ایسا لنک کیا ہے کہ بار بار اللہ تعالیٰ نے صبر کی طاقیت فرمائی ہے اور روزہ بھی جو ہے کہ وہ صبر ہمیں اس کا درس دیتا ہے کہ روزہ جب رکھتے ہیں ہمیں صبر آتا ہے اور صبر کن کن چیزوں سے ہمیں ملتا ہے اور کیا کیا اس میں روزے میں ہمیں کن کن چیزوں سے بچنا چاہیے اور صبر کرنا چاہیے اسلام دین فطرت ہے اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی کام ایسا کوئی حکم ایسا دیا ہی نہیں جو فطرت سے متصادم ہو فطرت کے مطابق نہ ہو اور روزہ اگر اس کا حکم دیا ہے تو اس کے پیچھے کیا سیاق و سباک تھے اور اگر صبر کا حکم دیا ہے تو اس کی پیچھے کیا سیاق و سباک ہیں آئیے جانتے ہیں جناب حضرت اللہ عنہ سے یہ زیق ملی کردی صاحب ہے رمضان مبارک کی مقدس مہینے میں اس طرح کے موضوعات انتہائی مفید ہیں اور اسلام معاشرہ کے حوالے سے انتہائی نفع بخش ہیں روزہ کا اگر دوسرا نام صبر کہا جائے تو یہ بے جانا ہوگا کیونکہ روزہ میں جتنی خصوصیات اور جتنی چیزوں کی تلقین فرمائی گئی ہے وہ ساری چیزیں صبر میں موجود ہیں روزہ کی تعریف یہی ہے کہ انسان صبح و صادق سے لے کر غروب افتاب تک کھانے پینے سے اور نفسانی خواہشات کی حصول و تکمیل سے اپنے آپ کو دور رکھے روکے رکھے یعنی ان چیزوں سے انسان صبر کریں صبح سے لے کے شام تک اس نے کھانے پینے سے اپنے آپ کو بچانا ہے نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے جو بھی جائز و ناجائز طریقے ہیں اس سے اپنے آپ کو روکنا ہے اور اپنی آنکھوں کے ذریعے اپنے ہاتھوں کے ذریعے اپنے دیگر آزا کے ذریعے انسان گناہ کی طرف جانے سے انسان صبر کریں اور کوئی بھی ایسا کام کرنے سے صبر کریں کہ جس سے اللہ رب العالمین کی ناراضگی اور اللہ رب العالمین کی جو خوشنودی ہے وہ اس سے روٹ جائے گی صبر کیا ہے کہ صبر کی تعریف کے انسان کی زندگی میں اس کے ناموافق جو طبیعت کے برخلاف ہو اس طرح کے معاملات اس سے پیش آتے ہیں تو اب ایسی جو طبیعت کے اور مزاج کے ناموافق ہوں یا برخلاف اسے معاملات ہوں تو اس پر وہ واویلہ نہ مچائے نہ شکری نہ کرے اور بے صبری کا مظاہرہ نہ کرے بلکہ ایسے معاملات کو اللہ رب العالمین کی رضا سمجھ کر اس کی مرضی سمجھ کر اس پر راضی رہے یعنی انسان پر اللہ رب العالمین نے روزہ فرض فرمایا تو باوجود اس کے کہ انسان کی طبیعت میں انسان کی مزاج میں بھوکھا پیاسے رہنا یہ نہیں شامل اور انسان اس کو پسند نہیں کرتا کہ میں بھوکھ اور پیاس میں پورا دن اس طرح گزار دوں لیکن یہاں اللہ رب العالمین کی رضا ہے تو اس نے صبر کرنا ہے اور اپنے آپ کو کھانے پینے سے باز رکھنا ہے پھر اسی طرح نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے جو جائز طریقے بھی اللہ رب العالمین نے رکھے ہیں تو یہاں بھی اللہ نے ان سے منع فرمایا اور ان کے حصول سے اللہ رب العالمین نے باز رنے کا حکم فرمایا تو اب انسان اپنے نفس پر جبر کر کے اپنے آپ پر قابو رکھتے ہوئے ان چیزوں کے لیے بھی یعنی صبر کرتا ہے ان چیزوں کی طرف نہیں پھٹکتا تو صبر کا دوسرا نام روزہ یا روزے کا دوسرا نام صبر کہا جائے تو یہ بے جان ہوگا اور اس کی اتنی تلقیم فرمائی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے جہاں افادیت کو بیان فرمایا فرمایا کہ روزہ مواسات کا نام ہے یعنی آپس میں ایک دوسرے سے غمخاری کا ہمدردی کا نام ہے روزہ مواخات کا نام ہے یعنی ایک دوسرے سے بائیچارگی کی جائے اور ایک دوسرے کے کام آئے پھر جہاں آپ علیہ السلام نے صدقات کی یا دیگر معاملات کی ترقیب فرمائی وہاں اس کے ساتھ فرمائے کہ روزہ صبر گنام ہے اور صبر اس طور پر کہ انسان اپنے آزا کو اپنی جو اللہ رب العالمین کی مرضی اور منشاہ نہیں ہے اس کے مطابق اس کو نہ استعمال کرے اور ان کے جو دیگر استعمالات ہیں جو روزے کے منافع ان سے اپنے آپ کو باز رکھے یہاں تک آپ علیہ السلام نے فرمایا یعنی آج جو معاشرے کی جو ہمیں رمضان میں کیفیت نظر آتی ہے کہ سب سے زیادہ بے سبری اور سب سے زیادہ جو جلد بازی ہے اور جو ضبط کی ایک کیفیت وہ مفقود ہو جاتی ہے رمضان میں تو یہ سب سے زیادہ رمضان میں ہمیں یہ کیفیت نظر آتی ہے حالانکہ سب سے زیادہ تاقید آپ علیہ السلام نے رمضان کے متعلق فرمائے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص روزہ رکھ کر ان ساری چیزوں سے باز رہے خود بھی باز رہے یعنی خود اپنے طور پر کسی کے ساتھ یہ معاملہ نہ کریں کہ کسی سے لڑائی جگڑا ہے فساد ہے یا دیگر اس طرح کے معاملات ہیں اگر کسی کی طرف سے یہ مسلط کرنے کی کوشش کی جائے یعنی کوئی آپ نہیں چاہتے آپ کسی سے لڑائی جگڑا نہیں کر رہے فوش کلام نہیں کر رہے بدتمیزی نہیں کر رہے کوئی اگر آپ پر یہ ساری چیزیں مسلط کرنا چاہتا ہے تو فرمایا کہ تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم اسی کیفیت میں نہ رنگ اس میں رنگ میں نہ رنگ جاؤ اور اسی میں مبتلا نہ ہو جاؤ بلکہ اس سے یہ کہو کہ میں روزے سے ہوں یہ کہہ کر اپنا آپ اس سے چھوڑا لو اپنا پیچھا چھوڑا لو یعنی اسی کیفیت میں اس کا جواب نہ دو لیکن یہاں تو دوسرا اس کا اولٹ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یار میں تو روزے سے ہوں بھائی آپ نے روزہ رکھا ہے ٹھیک ہے روزہ رکھا ہے لیکن آپ روزہ رکھ کے کہتے ہیں مجھے روزے میں آپ نے یہ کہہ دیا مجھے روزے میں یہ کہہ دیا تو بجائے اس کو خود رکھنے کے دوسرے کو اشتیال دلائے جاتا ہے یعنی ہم یہاں یہ تصور کر لیں کہ روزہ رکھ کر ہم نے کسی پر احسان کیا ہے یعنی اگر یہ ساری چیزیں تو گھر والوں پر گھر والوں پر رشداروں پر راستے میں لوگوں پر ہم نے احسان کر دیا ہم نے روزہ رکھ لیا اکتاعت اور تنگی تو اس وقت آئے کہ ہم کسی پر احسان کر رہے ہیں اور اس کی طرف سے جو احسان کا ایک معاملہ ہم سے کیا گیا ہے تو ہم اس کو اس سے اپنے آپ کو چھڑا رہے ہیں اپنے آپ کو پیچھا اس سے چھڑا رہے ہیں تو ہم کسی پر احسان نہیں کر رہے ہیں بلکہ اللہ رب العرمین کی عبادت کی جا رہی ہے اور عبادت تو اسی وقت مقبول ہے کہ جب اس کے تقاضی کے مطابق کی جائے اگر اس کے تقاضی مفقود ہیں تو ظاہر ہے وہ روزہ اللہ رب العرمین کی بارکہ مقبول نہیں ہے اور اس پر ایک حدیث بھی آپ علیہ السلام کی بڑی مشہور ہے فرمایا کہ جو روزہ رکھ کر بھی فوش کلام کو لڑائی جگڑے کو اور ان سارے معاملات کو نہ چھوڑے تو اللہ رب العرمین کو اس کے بوکے پیاسے رہنے کی حاجت نہیں ہے یعنی اس کو روزہ نہیں قرار دیا کہ اس کے روزے کی حاجت نہیں ہے فرمایا کہ وہ بوکہ پیاسا ہے یعنی روزے کی جو برکات ہیں اس کی جو روانیت ہے اس سے وہ قطن دور ہے صرف اس کا بوک اس کی بوک ہے اس کی پیاس ہے اس کا بوکہ پیاسا رہنا ہے روزے کی جو برکات ہیں اس سے وہ یک سر طور پر دور ہے کیونکہ اللہ رب العرمین ہم سے یہ تقاضی نہیں فرماتا ہے کہ صرف اس ٹائم میں آپ بوک اور پیاس کو برداشت کریں نفس کی اسلام اکسود نہ ہو صرف ایک جو ایک رسم ہے ایک رواج ہے اس کے مطابق آپ اس چیز کو اختیار کر لیں تو اگر روزہ ان کیفیات اور ان تقاضیوں کے مطابق نہیں ہوگا تو یقیناً اس کی برکات حاصل نہیں کر سکتے ایسا ہم روزہ رکھ رہے ہیں جس میں ہم سبر کو ہم نے اٹھا کر کہیں دوسری جگہ رکھ دیا ہے اور بالکل اپنے آپ کو ہم کہتے ہیں کہ ہم تو روزے سے ہیں روزے سے تو ہم ضرور ہیں روزہ تم نے رکھ لیا ہے لیکن اس کے ساتھ جو لوازمات ہے روزے کے اس سے بڑا اعزاز اس سے بڑا رتبہ اس سے بڑا مقام کیا ہوگا کہ اللہ فرمائے کہ میں اس کے ساتھ ہوں جس نے جو سبر کے سبر کر رہا ہے یہاں اگر رمضان کی کیفیت کو سامنے رکھتے ہوئے اگر سبر کے متعلق بات کی جائے تو ایک تو یہ کہ انسان کی طرف سے کوئی اس طرح کی چیز کسی کے ساتھ کی جائے کہ وہ لڑائی جگڑا یا اس طرح کی کیفیت ہو تو اس میں تو چلیں انسان تو غلطی پہ ظاہر ہے اگر وہ کسی سے لڑائی جگڑا کرتا ہے اگر ناحق کسی سے اس طرح کا معاملہ کر رہے لیکن کسی کی طرف سے اس سے مسلط کی جا رہے اب آزمائش کا معاملہ یہ ہے کہ کسی کی طرف سے آپ بالکل سچے ہیں حق پر ہیں اور صحیح ہیں صحیح راستے سے جا رہے ہیں مثال کے طور پر رونگ سائٹ سے کوئی ٹریفک سے آ رہے ہیں آپ اس کو رو کریں باوجود اس کے کہ آپ صحیح ہیں لیکن آج ہمارے معاشرے میں تو اس چیز کا بالکل رواج نہیں ہے وہ آپ پر چک دوڑے گا کہ آپ کسی کی اسلاح مت کیجئے اسلاح نہیں کریں آپ اسلاح کی بات کریں گے تو وہ آپ کو مارنے کے لیے اور اس طرح کی کیفیات آپ سے تو باوجود اس کے کہ آپ حق پر ہیں سامنے والا آپ پر کوئی ظلم کر رہے زیادتی کر رہے تو آپ اللہ حرب العربین کی رضا کے لیے یہ بڑا آزمائش کا معاملہ ہوتا ہے کہ انسان حق پر ہوتے ہوئے بھی اپنا حق معاف کر دے خموشی سے وہاں سے دامن اپنا چھڑا لے تو آپ اللہ کی رضا کے لیے آپ نے یہ عمل کیا تو اب اللہ حرب العربین اس کو اپنے پسندید افراد میں شامل فرما لیتے اس سے محبت فرماتا ہے کہ اس نے میری خاطر اپنے نفس پر جبر کیا اپنے نفس پر کنٹرول کیا اور یہی انسان کی ایک میراج ہے کہ یعنی باوجود حق ہونے کے باوجود قدرت بھی ہونے کے انسان قادر ہے کہ میں اس بدلہ لے لوں لیکن اللہ حرب العربین کی رضا کے لیے اگر اس کو معاف کر دیتا ہے اور اس کو درگزر کر دیتا ہے تو یہ یعنی انبیاء اکرام علی مسلم کے ساتھ سابرین کا درجہ اور سابرین کا مقام بیان فرمائے گی یعنی اتنا بلند درجہ اللہ حرب العربین اسے عطا فرماتا ہے دین ہمارا چونکہ دین فطرت ہے تو روزے کا مقصد ایک سابر کرنا بھی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ رمضان آیا تو ہم نے سابر کیا یہ رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے سابر کا تو تلقین بارہ مہینے اور پوری زندگی اس کی تلقین فرمائے گئے اور اس کے لیے انبیاء اکرام علیہ السلام کی زندگی ہمارے لئے مشعلے راہ ہیں کہ باوجود اس کے وہ حق پر ہوتے تھے اللہ حرب العربین کی توحید اپنی رسالت کی تبلیغ فرمائے کرتے تھے دنیا بھی کسی سے جگڑا نہیں ہے کسی سے مفادات کا محملہ نہیں ہے لیکن اس کے باوجود ہی ان پر جنگ مسلط کی جاتی ہے ظلم و ستم کا مظاہرہ کیا جاتا تو انبیاء اکرام علیہ السلام صبر کے ذریعے اور برداشت کے ذریعے رواداری کے ذریعے اور حسن سلوک کے ذریعے اسے محملت کیا کیا بات کر رہی آپ نے اس چیز کے ذریعے اللہ حب العرب سے زیادہ صبر کس نے کیا ہوگا ہماری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ ظلم کی جب بات آئے گی تو پھر آپ پر کتنا جو ہے کہ ظلم کیا گیا اہل مکہ نے کیا کچھ نہیں کیا آپ کے ساتھ پھر اہل بیت کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا یہ ساری صبر کی داستانیں ہیں جو ہماری تاریخ میں بلتی ہیں یعنی ایک بڑا انتہائی خوبصورت واقعہ آپ نے اہل بیت اتھار علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا تو کربلا کے بعد امام زہنالابدین کا مشکلہ یہ تھا کہ آپ شہر سے اور مدینہ سے باہر ایک ویران جگہ خالی جگہ تشریف لے جاتے اللہ رب العربین کی عبادت کرتے اور اکثر اور بیشتر آپ کا یہ معاملہ رہتا تو مختار سکفی کے زمانے میں جب جو قاتلین شہدہ کربلا تھے تو ان کے ساتھ اللہ رب العربین کا کہر بن کر مختار سکفی ان پر نازل ہوا تو اب وہ اپنی جان بچانے کے لئے مختلف علاقوں میں پھرتے تھے اپنی جان بچانے کے لئے باگتے تھے تو امام زہنالابدین اپنے حجرے میں اپنے جو خیمہ تھا اس میں عبادت فرما رہے تھے اور خیمہ میں بھی آپ کا معمول تھا کہ کچھ دنوں کا توشہ لے کے جاتے اور کچھ پانی لے کے جاتے اور یعنی حسب ضرورت امام زہنالابدین جب کربلا کے بعد مدینہ طیبہ تشریف لائے تھے اس کے بعد اکثر خلوت نشینی اور گوشہ نشینی آپ نے اختیار فرمائی تو ایک مرتبہ آپ مدینہ طیبہ سے باہر خیمہ لگا کر اللہ رب العالمین کی عبادت فرما رہے تھے تو جو ذمہ داران تھے واقعہ کربلا کے اور یزیدی افواج کے جو کمانڈرز تھے یا دیگر جو بھی کردار تھے تو اپنی جان بچانے کے لئے مختلف علاقوں میں چھپتے پھر رہے تھے تو مختار سکفی کی فوج ایک بدبخ کے پیچھے لگی ہوئی تھی اور بعض روایتوں میں شیمر کا نام آیا اور بعض میں وہ بدبخ جس نے حضرت علی اسکر کے سینے پر تیر چلایا تھا محسوم ننے حضرت علی اسکر کے سینے پر تو وہ آپ کے خیمے میں بوکھلایا وہ داخل ہوا اور آپ سے پانی طلب کیا انتہائی پیاس کی شدت تھی اور قریب المرگ تھا ہی تھی نہیں یعنی کہ پیاس کی شدت تھی تو آپ نے اس کو ایک وہ پیالا پانی کا پلایا بہت کم پانی تھا پھر دوسرا مانگا آپ نے دوسرا پیش فرمایا تیسرا مانگا یہاں تک کہ پانی ختم ہو گیا صحیح اور جب سہراب ہو گیا تو اب اس نے جب آپ کہیں اس نے سلوک دیکھا تو آپ سے کہا کہ میں آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تجھے پہچانا ہے تو تیرا کام ہو گیا تیری حاجت پوری ہو گیا تو چلا جا آپ پھر واپس آپ کو کریدنے لگا کہ نہیں آپ نے پہچان نہیں ورنہ ایسا اس نے سلوک کا تو کسی سے توقع نہیں کی جا سکتی اللہ اللہ بار بار جب آپ کو آپ کو بار بار یہ نہیں کریدنے لگا آپ بار بار جانچنے لگا کہ نہیں ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص اتنا مسائب اور اتنے معاملات ہوں اس کے بعد صبر کر لے اس کے بعد محاف کر دے اس کے بعد صبر کی اتنے تو آپ نے فرمایا کہ جب بار بار اسرارٹ کرنے لگا آپ نے فرمایا کہ میں تجھے نہیں بھول سکتا میں کسی کو بھی بھول جاؤں لیکن تم بدبختوں کو نہیں بھول سکتا تم وہی ہو کہ ہم تمہارے بھولانے پر تمہارے گھر گئے تھے تمہارے ہاں گئے تھے اور تم نے وہ سلوک کیا کہ رہتی دنیا تک وہ یاد رکھا جائے گا وہ ظلم و ستم کا برتاؤ کیا اللہ اکبر اب جب اس کو ساری اس کی کیفیت تو رسلیت سامنے آگئی تو آپ سے پوچھتا ہے کہ پھر آپ نے یہ اتنا حسن سلوک کا اور شاندار جو اچھائی کا مظاہرہ کیا وہ آپ نے وجہ کیا اس کی آپ نے فرمایا کہ ہم تمہارے ہاں میمان بن کے گئے تھے تو وہ تمہارا ظرف تھا تمہاری میمان نوازی تھی تمہاری میمان نوازی طریقہ تھا تم میرے دروازے پہ آئے ہو اور میں نے جو تمہارے ساتھ سلوک کیا یہ ہمارا ظرف ہے یہ آلہ ظرف ہے ہمارا اور ہماری میمان نوازی کا یہ طریقہ ہے تو باوجود اس کے کہ اتنا جانی دشمن تھا آپ نے درگزر فرما دیا تو آج اگر کوئی معمولی سی تقرار ہو معمولی سی ایک بات ہو تو اس پر اس کو اتنا ہوا نہ بنایا جائے اور اتنا اس پر بے سبری کا مظاہرہ نہ کیا جائے کس پوائنٹ کی طرح آپ نے اشارہ کر دیا معاشرے کی اس سلکتی رک کی طرح آپ نے اشارہ کر دیا جو اس وقت ہمارے معاشرے جس کی اشارہ ضرورت ہے کہ ہم جو ہے کہ کسی کی زیادتی کو برداشت نہیں کرتے ایک دفعہ اگر آپ سے میں مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے دل میں بات آگئی پھر پوری زندگی وہ بات جاتی ہی نہیں ہے ہمارے ساتھ جناب بدر منیل قادری صاحب بیٹھے ہیں اور یہ حدیعنات پیش کریں گے اور ہمارے ایمان کو جلا بخشیں گے انشاءاللہ حدیعنات کے بعد انشاءاللہ ہم دوبارہ علامہ صاحب سے رجوع کریں گے اور اب سنتے ہیں جناب بدر منیل قادری صاحب سے ایک خوبصورت کلا بلغل الا بکمالی بلغل الا بکمالی کشف دجاب جمالی حسنت جمی خسالی صلو علیہ و آلی صلو علیہ سجنہ وہ جو چاہens جاند کو توڑتے انہیں اکتیار دیا گیا وہ جو چاہ게 چاہens جاند کو توڑتے انہیں اکتیار دیا گیا وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑتے ان اچھے انہیں اکتیار دیا گیا بلغل اُنا بھی کمارے ہی کشف دجاب جمالے ہی حسنت جمیع و خصالے ہی سلوک نلیہ بارے ہی وہ علی کی عصر قضا ہوئی تو وہ وقت پر ہی عطا ہوئی چھپے یا فتاب کو موڑنے چھپے یا فتاب کو موڑنے انہیں اختیار دیا گیا سلوک علیہ بارے ہی دینی آئیت ان کو گئے آئے تھے جو صحابی روز کو توڑ کے دینی آئے تم کو جو آئے تھے جو صحابی روز کو توڑ کے وہ سزا کے حد کو بھی موڑنے انہیں اختیار دیا گیا سلوک علیہ بارے ہی لکھونا زشن کا یہ موجزہ کہ کسی کی آنکھیں نکل گئی لکھونا زشن کا یہ موجزہ کہ کسی کی آنکھیں نکل گئی تو لو آپ بے پاک کسے جوڑ دیں تو لو آپ بے پاک کسے جوڑ دیں انہیں اختیار دیا گیا سلوک علیہ وآلہی سلوک علیہ وآلہی سلوک علیہ وآلہی بہت خوبصورت اللہ ہم آپ نے پیشکے جزاک اللہ سبر کا فقدان ہمارے معاشرے کے اندر بدرجہ عطب موجود ہے ہمارے گھروں کے اندر ہمارے معاشرے کے اندر ہماری سوسائٹی کے اندر ہمارے جو عقابرین ہیں اس وقت جو ہمارے حاکم ہیں ہمارے جو عقابر تھے ان میں تو بہت سبر تھا اس وقت کے جو ہمارے عقابر ہیں ان میں سبر کا بھی فقدان ہے جس کی وجہ سے آج ہم پستی ہی پستی میں جا رہے ہیں کوئی ہمارے کامیابی کی یا کسی قسم کی راحت کی کوئی بنجائش نظر نہیں آتی کیا کہیں گے آپ شک دین تو سبر ہی ہے اور سبر کی تلقین فرماتا ہے اور درگزر کی تلقین فرماتا ہے اور سبر کے متعلق جس طرح پہلے کلام ہوا اور اس طرح خلاف مزاج کوئی واقعہ یا کوئی اس طرح کا معاملہ پیش آتا ہے تو اس پر سبر کیا جائے اور کوئی اگر کسی کی طرف سے اس طرح کا معاملہ یا جس طرح آپ نے پہلے بیان فرما ہے کہ معاشرے میں عدم برداشت کا جو رویہ ہے اور درگزر نہ ہونے کا جو رویہ ہے سبر نہ ہونے کا جو رویہ ہے تو یہ قرآن و سنت سے لاعلمی اور قرآن و سنت سے جہالت و نواقفی کی وجہ سے قرآن و سنت سے لاعلمی یہ یہ ہے قرآن میں تو بقاعدہ اتنا اس کی تاقید فرمائے گئی اور نبی کریم صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کے ذریعے فرمایا گیا کہ حبیب اگر آپ سخت مزاج ہوتے کہ اگر آپ سخت مزاج ہوتے اور درگزر کرنے والے نہ ہوتے محاف کرنے والے نہ ہوتے تو یہ جو آپ کے آس پاس جو آپ تشریف لے جا رہے ہیں تو لاکھ سے زیادہ کا مجمع یہ نہ ہوتا یعنی سبر کی سب سے بڑی جو اس کی افادیت ہے فائدہ ہے اس کا کہ آپ کے چانے والے اللہ طرح پیدا فرما دیتا ہے ہر کسی کے دل میں اللہ رب العالمین دنیا میں آپ کی محبت ہے آپ کا عدب و احترام اور آخرت میں کیا ہے کہ فرمایا کہ ایک گناہگار لائے جائے گا اور اللہ رب العالمین اپنی شان کے لائک اس سے سرگوشی فرمایا گا اس کی شان کے لائک اس کی کیفیت کیا ہے اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے اللہ کے رسول بہتر جاننے والے اور فرمایا گا کہ تُو نے دنیا میں میرے فلاو بندے کے ساتھ درگزر کا معاملہ فرمایا ہے سبحان اللہ باوجود اس کے کہ تُو تیرے جذبات ہیں تُو طاقت رکھتا تھا کہ بدلہ لے لیکن اس کے باوجود تُو نے درگزر کا معاملہ فرمایا ہے تو آج میں اس درگزر فرمانے کی وجہ سے جو درگزر تُو نے کیا تو اس کی وجہ سے آج تیرے گناہوں سے میں درگزر فرماتا ہوں اور تیری مغفرت فرماتا ہوں تیری بخشش فرماتا ہوں یعنی دنیا میں بھی اللہ رب العالمین عزت سے نوازتا ہے محاشرے میں اس کا کام اس کا مرتبہ اور آخرت میں اللہ رب العالمین بے پناہ عزت سے اور بے پناہ انام و اکرام سے اللہ رب العالمین نوازتا ہے اور ایک بڑی مشہور حدیث کے معاف کرو اللہ رب العالمین تمہیں معاف فرمائے گا یعنی معاف فرمانے کا ملکہ تم نے حاصل کر لیا تو اللہ رب العالمین تمہاری خطاؤں کے باوجود تم سے درگزر فرمائے گا اللہ ملے فرمایا رحم کرو تمہیں اہل زمین پر خدا میں ربا ہوں گا خدا میں ربا ہوں گا کیا کہنے کیا کہنے اچھا ایک پوائنٹ اس میں اور آپ سے ڈسکس کرتا ہے جس طرح کہ اسلام کے اندر ہے کہ اگر کسی نے ایک آپ کو ایک جست ماری یہ ایک تھپڑ مارا آپ کو تو آپ اتنی ہی مقدار میں دوسرہ اس کو تھپڑ آپ مار سکتے ہیں لیکن جو عیسائیت جو مذہب ہے اس کے اندر یہ کہا گیا کہ اگر ایک تھپڑ مارا ہے تو آپ دوسرہ گال پیش کر دیجئے تو اس میں کیا مماثلہ ہے اس میں اس کو ہم کس طرح دیکھیں گے دین فطرت دین اسلام سمیت مجھوشتہ تمام جتنی بھی صاحب کا شریعت ہے تو ہر ایک میں کساس کو لازم فرمایا گیا اس کی تاقید فرمای گی اور کوئی بھی ظلم ہے تو اس کا بدلہ اس کو دیا جائے اور ظالم سے اس کا بدلہ لیا جائے مظلوم کو اس کا حق دیا جائے اور ظالم سے اس کا بدلہ لیا جائے یہ تمام شریعتوں میں یہ چیز مسلم رہی ہے اور اگر اس کو منع کر دیا جائے تو ظاہرہ جو مظلوم ہے اس پہ اور ظلم کہ اس کی حق تلفی کی گئی اور اس کی تلافی دنیا میں نہیں کی گئے لیکن اس کے متبادل اس کے برعکس ایک اور صورت قرآن کریم میں اس کی تعلیم فرمائی گئی کہ اگر تم معاف کرو تو یہ تمہارے لئے بہتر ہے بہتر ہے یعنی دنیا میں بھی اللہ رب العالمین اس کا عجر عطا فرماتا اور آخرت میں بے پناہ عجر ہے یعنی سبر کر لو سبر کر لو اگر تم معاف کرو باوجود اس کے کہ تم حق پہ ہو معاف کر دو تو اللہ رب العالمین تمہیں اپنی قربت عطا فرمائے گا اور بے پناہ انہوں اکرام سے نوازے گا قرآن کریم میں اللہ نے اپنے نیک بندوں کی اور جو پسندیدہ بندے ان کی صفات بیان فرمائی کہ وَالْقَازِمِينَ الْقَعِزَةَ کہ وہ غصے کو پینے والے ہیں یعنی غصہ کسی غلط بات پہ بھی کسی کی غلطی پہ بھی آ جائے تو اس کو پی لیں اور غصے کے مطابق وہ ریئرٹ نہ کریں اس کو رد عمل کے طور پہ ویسے ہی مظاہرہ نہ کریں بلکہ غصے کو پی لیں وَالْعَافِنَا عَنِ النَّاسِ اللہوں کو معاف فرمائیں معاف کر دیں لوگ کہتے ہیں نا مجھے غلط بات تو غصہ آ جاتا ہے بھائی صحیح بات پہ کس کو غصہ آیا گا غصہ تو غلط ہی بات پہ آیا گا اور برداشت غلط بات ہی کرنی ہے یعنی غلطی کو غصے کے ذریعے صدارنا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے اب اسے طریقے سے قرآن کریم میں جو اصلاح کے پہلو اصلاح کے جو طریقے بیان فرمائے گے کہ حکمت اور موائز حسنہ عدو اللہ سبیلی ربی کا بلحکمتی والموائز حسنہ کہ ایک تدبیر کے ساتھ حکمت کے ساتھ طریقہ کار سے اور پھر موائز حسنہ سے یعنی اچھی گفتگو سے اچھی نصیحتو سے آپ اس کو اصلاح کر سکتے ہیں غصے سے ظاہرہ کسی غلط پر بھی اگر غصہ کریں گے کسی کوئی غلطی کر رہا ہے اس کو سب کے سامنے آپ جڑک دیں گے غصہ کریں گے تو وہ اکڑ جائے گا انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ باغیاں نہ مزاج رکھتا ہے تو اگر ایسا معاملہ کسی کے ساتھ یا اصلاح کا یہ طریقہ اختیار کیا جائے گا تو یہ اصلاح ممکن نہیں ہے معافی کے ذریعے درگزر کے ذریعے یا اصلاح کے جو قرآن کریم نے طریقے بیان فرمائے گئے ہیں ان کے ذریعے اگر اصلاح کی جائے گی تو یقینا اللہ رب العالمی اس پر تاثیر پیدا فرما دے گا کوئی دوسرا ہم ساتھ زیادتی کرتے ہیں تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اس سے بڑھ کر اس سے انتقام لیں یہی معاشر کا اس وقت جو علمیہ ہے کہ ہم جو ہے جتنا ہمارے ساتھ ہوا اتنا ہم نہیں چاہتے ہم کہتے ہیں کہ اس نے ہمارے ساتھ اتنا کیا ہے ہم اس کے ساتھ اتنا کر کے دکھائیں یہ شریعت سختی کے ساتھ بلکہ تفصیلاً یہ بیان فرما دیا گیا کہ کہ آنک کے بدلے میں آنک ناک کے بدلے میں ناک کان کے بدلے میں یعنی ہر ایک چیز کو علیہ دلہ دلہ بیان فرما دیا گیا کہ جس نے کوئی ظلم کیا ہے کوئی زیادتی کیا تو اس کے مطابق ویسا ہی سلوک کیا جائے گا اس پر اسلامی اگر حکومت ہے اور قاضی شرح ہے تو وہ جس کے ساتھ جتنا ظلم ہوئے اسے کے مطابق اس کی تلافی کی جائے گی صحیح اور اسی کے مطابق اس کو انصاف دیا جائے گا سابقہ اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں یہ تھا کہ اگر کسی نے عورت قتل کی ہے تو اس کے بدلے میں عورت نہیں بلکہ مرد قتل کیا جائے غلام قتل کیا کسی قبیلے کا تو اس کے بدلے میں کئیوں کو قتل کر دیا جائے اور ایک کے بدلے میں سہکنوں درجنوں قتل کر دیا جاتے تھے تو یہ شریعت نے اس کو ایک ظلم قرار دیا اور اس کا صدباب فرمائے جس کے ساتھ جتنا ظلمیں اس کی اتنی تلافی کی جائے بہت شکریہ جناب سید زیغم علیگر رزی صاحب آپ نے بہت خوبصورت انداز میں موضوع جو ہمارا تھا آج اس پرگام کا صبر اس پر آپ نے بہت سہر حاصل گفتگو فرمائی پھر بھی کوشش یہی ہے ہماری کہ ہم جتنا اپنے ناظرین کو جتنا اس روزے کے مطالق صبر کے مطالق جو پرگامات دے سکیں وہ کوشش یہی ہے کہ ہم دے رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے ہر حکم جو دیا ہے وہ ہماری فطرت کے مطابق ہے اور روزے کا حکم دیا ہے کہ آپ روزہ رکھئے روزہ رکھیں تو اس میں بھی اللہ کی حکمت پوشیدہ ہے اور اس کے ساتھ روزے میں جن چیزوں سے منع فرمایا ہے اس میں بھی اللہ کی حکمت کار فرما ہے اور صبر کا حکم دیا ہے تو اس کے پیچھے بھی بہت بڑا فلسفہ ہے ایک پروگام میں اس کو سمیٹنا بہت مشکل ہے کہ صبر ہماری پوری زندگی پر مہت ہے صبح صبر ہے شام صبر ہے دن صبر ہے لمحہ صبر ہے ہر ہر وقت میں ہمیں صبر سے کام لینا ہے جب ہم صبر سے کام نہیں لیں گے تو پھر ہمارا معاشا ہمارا گھر ہر طرف تباہی وربادی ہمیں نظر آتی ہے کوشش یہ کریں کہ ہر معاملے میں صبر کا دامن تھامے رکھیں اپنے محضبان زبیر الوی کو اجازت دیجئے ہمیں اس پروگام کا احتتام جناب بدر ملک قادری کی انات پر کریں گے حق سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا حق سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا آپ آئے تو میرے گھر میں اوجانا ہوگا آپ آئے تو میرے گھر میں اوجانا ہوگا حق سورج سے عشق سرکار کی ایک شما جلا لو دل میں عشق سرکار کی ایک شما جلا لو دل میں بعد مرنے کے لہد میں بھی اوجانا ہوگا اچھا آپ آئے تو میرے گھر میں اوجانا ہوگا جب بھی مانگو تو وسیلے سے نبی کے مانگو جب بھی مانگو تو وسیلے سے نبی کے مانگو مانگو اس وسیلے سے کرم اور دوبالا ہوگا اس وسیلے سے کرم اور دوبالا ہوگا آپ آئے تو میرے گھر میں اوجانا ہوگا ہش ہش میں اس کو بھی سینے سے لگائیں گے حضور ہش میں اس کو بھی سینے سے لگائیں سینے ہش جس جس گناہگار کو ہر ایک نتالہ ہوگا جس گناہگار کو ہر ایک نتالہ ہوگا آپ آئیں تو میرے گھر میں اوجانا ہوگا ہمرت ہش 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 موسیقی